کچھ رات میں نیو انڈسٹریل سٹیٹ کی منظوری کے خلاف اہلِ علاقہ سراپا احتجاج اور سڑکوں پر آگئے سابق وفاقی وزیر کمرزماند قیرہ کا ساروکی شیخ قریشیاں چاک قاضی میں ذریع عراضی پر حکومت پنجاب کی جانب سے انڈسٹریل سٹیٹ کی منظوری کے خلاف مسلم کسانوں کے ساتھ اظہار یک جہتی حامد کے موقع پر اہلین علاقہ کی جانب سے شاندار استقبال سابق صوبائی وزیر چودی تمیر اشرف قیرہ سیپری جنرل پاکسان پیپرز پارٹی زیلا گجرہ ڈاکٹر زاہی زہیر صدر پیپرز پارٹی تحصیل گجرہ چودی اسکر پسوال سابق ناظم میاں اجمل چودی آزم چودی وسام میندی ناغریانوالا اور دیگر سیاسی شخصیات شامل تھے اس موقع پر کسانوں نے احتجاج بھی کیا اور ذریع عراضی پر انڈرسٹریل سٹیٹ کی منظوری کے حلاف احتجاج کیا قانون تو ہم اس کے ویسے خلاف ہیں پیکا کہ آپ بھی خلاف ہیں میں بھی خلاف ہوں سارے وہ اس ولک کے ہر ذریع شور جو ہے وہ اس کے خلاف ہے کیونکہ یہ حکومت چیزوں سے دھیان اٹھانے کے لیے اور اپنے آپ کو مسائل سے نکالنے کے لیے آپ کا غلط دبانے کے لیے میرا غلط اور انستاشی کارکن کا غلط دبانا چاہتی ہے یہ یاد رکھے جس جس نے آج تاریخ میں غلط قانون بنائے اسی کے خلاف استعمال لیے یہ پیکا کا قانون انتہائی بودی بات ہے لیکن ایک بات طرح بتائیے یہ تو ختم ہو جائے آج اس قانون کے زمرے میں فواد چاہری صاحب نے جو کچھ کہا ہے کہ انہوں نے افر کی ہے اور زرداری صاحب نے اور بلا اور میاں شباز شریف صاحب نے کوئی لاہور میں بیٹھ کے میٹنگ کی ہے اور انہوں نے وہاں پیسے لگانے کر کی بات کی ہے فلان کیا ان دو بندوں کی میٹنگ کے درمیان جو گفتگو ہوئی وہ تو پاکستان کے کسی شخص کو نہیں پتا اگر فواد چاہری اس کو ثابت کرنا چاہے تو کر نہیں سکتا سب سے پہلا تو ملدم وہ بنتا ہے کیوں نہیں اس کے خلاف ایفو یہ موگ کرتی اور ان کو پکڑ کے جیل میں ڈالتی اگر یہی صورتحال ہے اور اگر یہ قانون اس طرح لاغو ہوا تو سب سے پہلے فواد چاہری کے بعد پتہ نہیں کتنی لمبی لائن ہوگی اور مجھے تو خرچہ ہے کہ اگر یہ قانون لاغو ہو گیا اور ادارے نیوٹرل ہو گئے تو وزیراعظم پاکستان سب سے پہلے اس کے زد میں آئیں گے کیونکہ وہ تو روز اس طرح کی باتیں کرتے ہیں وہ تو روز اگینست افیکس باتیں کرتے ہیں وہ تو قوم سے جھوٹ بولتے ہیں وہ تو غلط باتیں کرتے ہیں انہیں تو غلط باتیں کر کر کے یوٹرن لے لے کے ہر پالیسی سے لوگوں کی زندگی عذاب بنا دیئے تو یہ تو ساری حکومت اندر ہوتا ہے